جنگل کی کہانی ہے شیر پرانی قدروں اور طریقوں سے سیاست کرتا تھا اس کا حکومت چلانے کا انداز بھی روایتی تھا چیتا پھرتی کا قائل ہے اس نے شیروں کے قبیلے کے ہر سرکردہ کو سلاخوں کے پیچھے بند کر رکھا ہے جنگل کی سیاست میں توازن ہاتھیوں کے ہاتھ میں ہیں ہاتھی بڑے ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں ان کی یاداش تیز ہیں اور یہ سارے اپنے قبیلے کے سربراہ کے ڈسپلن کے پابند ہیں شیر کو اقتدار سے نکالنا آسان نہ تھا مگر ہاتھیوں کے گروہ نے شتر مرک کو منصف بنا کر شیر کو آؤٹ کر دیا ہاتھی چیتے کو اقتدار میں لے تو آئے ہیں مگر سو فیصد اس کے حکامات بھی نہیں مانتے شیر بیمار ہوا تو ایک دوست بڑا ہاتھی اس کی مدد کو آیا اور اسے باہر علاج کے لیے بھیجوا دیا چیتا اب روز کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا شیر کو دھوکے سے قید سے نکال کر محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا شیر پہلے تو خاموش رہا مگر چیتے نے جب سے روزانہ شیر کو چیلنج کرنے اور واپس بلوانے کے بیان دینا شروع کیے ہیں شیر اب بولنے لگا ہے اور شیر جب بولے گا تو چھپر پھاڑ کر بولے گا چیتا اور ہاتھی اتحاد ویسے تو مثالی ہے لیکن اگر چیتے نے شیر کے علاج کے پیچھے محرکات کو جاننے کی کوشش کی تو ہاتھی ناراض ہو سکتا ہے جنگل میں دریائے سندھ کے آخری حصے پر گوریلا حکومت قائم ہے چیتے کی خواہش اور کوشش کے باوجود اس حکومت نے اپنے جزیرہ نمہ کو محفوظ کر رکھا ہے گوریلوں کا اصل سربراہ بوڑا گوریلا ہے جو تجربے کی بٹھی سے گزر کر کندر ہو چکا ہے وہ چھوٹے گوریلے کو تیار کر رہا ہے لیکن گوریلا بھی چیتے اور شیر سے برائے راست مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے البتہ ایک دو بار اس نے چیتے کو للکارہ ضرور ہے بارشوں کی تباہی نے گرولے کی حکومت کو مشکل میں ڈالا ہے لیکن ہب ہاتھی اور چیتہ بھی مدد کو پہنچ گئے ہیں کیونکہ اس حوالے سے سارے جنگل میں بے چینی تھی جنگل کی واحد بندرگاہ معاشی مرکز بھی ہے اس کے حالات خراب ہوئے تو سارے جنگل کی معیشت خراب ہو جائے گی چند روز پہلے جنگل میں منگل کا سما تھا چیتہ اپنی دو سالہ کارکردگی جنگل کی عوام کے سامنے پیش کر رہا تھا ہاتھی بھی سجے سجائے اور تمغے لگائے موجود تھے شیروں کی نمائندگی شیر بادشاہ کو چھوڑنے والے ساتھی بھی کر رہے تھے یہ شیروں کا فارور بلاگ ہے جو اب چیتے کی حکومت کا حامی بن چکا ہے دو سالہ کارکردگی کی تفصیل بڑی متاثر کن تھی مگر جنگل کی مخلوق مطمئن نہ ہوئی ایک چالاک لومر نے تو چیتے بادشاہ سے یہ سوال بھی جڑ دیا کہ پہلے بادشاہ کے دور میں اناج عام ملتا تھا اب کیا ہو گیا ہے چیتے بادشاہ نے فوراں کہا یہ سارا شیر کے مافیا کا کیا دھرا ہے برسوں سے یہ مافیا راج کر رہا ہے اور اب بھی ہماری حکومت کو یہ مافیا چلنے نہیں دے رہا اس پر خوش آمدی قبو نے زور زور سے کائیں کائیں کر کے چیتے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملائی جنگل کے جنگلی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ دسمبر تک چیتے اور شیر کی جنگ تھنڈی تھنڈی رہے گی لیکن جب سے شیر کو واپس بلانے کے حوالے سے پیشرفت شروع ہوئی ہے شیر نے بھی اپنے دوریں ہلانی شروع کر دی پہلے شیر نے اپنی بیٹی کو باہر نکالا اب شیر نے اپنے قائم مقام بھائی کو بھی بندرگاہ کی طرف روانہ کیا اور وہ وہاں گوریلے باپ بیٹے سے بھی بلا مگر معاملہ نشستن گفتن برخواستن تک کی محدود رہا اصل میں شیر کا قائم مقام ہو یا بوڑا گوریلا دونوں اقتدار کی رہداریوں کو خوب سمجھتے ہیں وہ ہر وقت ہاتھیوں کی سوچ کو سونگتے رہتے ہیں ان دونوں کی خواہش ہے کہ ہاتھی اور چیتے ایک صفحے پر نہ رہیں جب یہ ہوگا تب ہی حکومت کی تبدیلی کی راہ ہموار ہوگی دراصل سابق بادشاہ شیر کو علم ہے کہ ستمبر اکتوبر میں ہاتھیوں کے دستے میں آٹھ اہم تبدیلیاں ہونے والی ہیں ان تبدیلیوں کے بعد ہی نئی منصوبہ بندی ہوگی اور تیہ ہوگا کہ آگے جا کر جنگل میں کیا ہوگا جنگل کے عام حالات بڑے عجیب ہیں آج کل شتر مرک فیشن بڑا مقبول ہے ہر جانور غیر مطمئن اور بھوکا ہے مگر شتر مرک کی طرح اپنی گردن ریت میں دبا کر گزارہ کر رہا ہے سفید اور کالی دھاری والے دریائی گھوڑے آمادہ بغاوت ہوئے انہوں نے پوری جنگل میں منادی کی جلوس نکالا ایسے لگا کہ چیتے کی حکومت ہل گئی ہے مگر پھر چالاکی سے دریائے و گھوڑوں سے وعدے وعید کر کے رخصت کر دیا گیا اور اب شاید وہ وعدے بھی بھولا دیا گئے ہیں جنگل کے اردگرد کے بیرونی حالات بھی تیز تبدیل ہو رہے ہیں سابق بادشاہ شیر کے زمانے میں بھی بیرونی حالات انگڑائی لے رہے تھے اس زمانے سے لے کر اب تک فیصلوں کو ٹالا جا رہا ہے مگر ایک وقت آئے گا کہ چیتے اور ہاتھی کو بیرونی دنیا کے بارے میں اپنی پالیسی وضع کرنی پڑے گی سچ تو یہ ہے کہ ہمارا جنگل اس وقت بھور میں ہے افغانستان میں عالمی سطح پر بڑے فیصلے ہو رہے ہیں ان فیصلوں میں ہم فریق ہوں یا نہ ہوں ان فیصلوں کے اثرات میں ہم فریق ضرور ہوں گے گزشتہ اکتاریس سال سے ہم افغانستان سے آنے والے بارود اور لاشوں کو بھگت رہے ہیں اب ایسا کچھ کرنا ہوگا کہ ہمارے جنگل میں امن رہے اور افغانستان میں جو بھی ہو وہ وہاں تک ہی محدود رہے جنگل کی بادشاہ یہ جب شاہ ہے جو بھی بادشاہ بنتا ہے وہ ماضی سے سبق نہیں سیکھتا تاریخ کیا سبق سکھاتی ہے کہ نہ کوئی شیر ہمیشہ سلامت رہتا ہے اور نہ کوئی چیتا ہمیشہ برسر اقتدار رہے گا جنگل اور اس کی مخلوق کا بھلا کرنے والے چاہے اقتدار سے رخصت بھی ہو جائے اس کا نام زندہ رہتا ہے بقول چیتے کہ وہ ایک طویل جدوجہد کے عباد آیا ہے ضرورت اس بات کیا ہے کہ وہ اپنے گرد ماہرین اور سیاستدانوں کی ایسی ٹیم رکھے جو اس کو ترجیحات کے بارے میں صحیح مشورے دے فیلحال کوئی میگا کرپشن کیس نہیں ہوا تو کوئی میگا پراجیکٹ بھی سامنے نہیں آیا جنگل کی بادشاہی جاتے دیر نہیں لگتی وقت زائع نہ کریں